بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر رسیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بے روپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج پروگرام ایک تو ہم نے پی ای سی پاکستان ای کامرس کے اوپر کرنا ہے اور اس کے جو ایشیاک منیجر ہیں فاہد شاہ ان کے اوپر بات کرنی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ اور ایس کے گروپ کے نصربازوں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں ایس کے گروپ فرنیچر کے نام پر فراڈ کر رہے ہیں سمارٹ گروپ والے منی روٹیشن کر رہے ہیں جو اس کے مالک ہے نوید اختر ان کے جو فرنٹ مین ہے عمران کیا نہیں عمران کھوکر اور اس کے علاوہ ملک نوید جو پاکستان کے مانے ہوئے اور منجے ہوئے نصرباز ہیں ان کی آگے ٹیم ہے اچھا اس ٹیم میں اب ایک اور شخصیت شامل ہوگی ہے عابی چوہان کے ساتھ ساتھ اب جو ہے خالد فاروق چودری یہ وہ خالد فاروق چودری ہے کہ جس نے بی فور یو میں لوگوں کے اربو روپےڈ ہوئے خود تو اس نے کروڑوں روپے لوٹے ہی لوٹے لیکن اربو روپے متاثرین کے لگوا دیئے اس امید اس آج کے ساتھ کہ ان کے پیسے ڈبل ہوں گے پھر سمارٹ گروپ میں ان کے ساتھ آمیر بشیر ہو گیا آہ ناظم راجپوت ہو گیا آبی چوہان ہو گیا اور دیگر نصربازوں کا یہ گروہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور آج کل پاکستان میں اے اے انٹرپرائزز کے بعد اوشن ہب انویسمنٹ کے بعد اب ایک اور سولر کے نام پر عوام کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے وہ جو سولر کمپنی کے مالک ہیں ان کا نام سید خالد حمدانی ہے اور وہ ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے میری ان سے فون پر بات ہوئی لوٹرہ کی وہ رہائشی ہیں اور ما شاء اللہ سعادات فیملی سے ان کا تعلق ہے وہ اب سولر کے نام پر تین ہزار بے کی انویسمنٹ لیں گے اور دس لاکھ روپے تک وہ انویسمنٹ لیں گے ان کے پیکجز کیا ہیں ان کی نصربازی کیا ہے وہ ہم آگے چل کر بتائیں گے لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ای سی یعنی کے پاکستان ای کامرز کے اوپر اس کے جو ایشیا کے منیجر پاکستان میں فہد شاہ ان کا جو ایک وائس نوٹ ہمیں موصول ہوا فہد شاہ کا وہ وائس نوٹ سنے کے اس میں انہوں نے بھی پی ای سی نے بھی قرائے کے اوپر گورے حاصل کر لی ہیں ان کے ساتھ شوٹ آؤٹ کروایا جا رہا ہے کہ جو لوگ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پی ای سی سے ارننگ کرنا شروع کر دیئے پی ای سی ایک فلاپ پروجیکٹ ہے پی ای سی کی پیچھے سیفور ایمان خان نیادی کا وائس نوٹ وہ آپ سن بھی چکے ہیں اور پھر اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ راجہ ریاض کا ہی سر نکلے گا کیونکہ نوصر باز جو ہے وہ جب تک نوصر بازی نہ کرے اس کو سکون نہیں ملتا خیر جو شاہ فہد ہیں انہوں نے بکھر میں امیتلا موصولی کے آفس بھی بنایا ہے ذرا یہ شاہ فہد کا وائس نوٹ سنے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ورلڈ وائیڈ جو ہے پی ای سی کی ایڈورٹائزنگ شروع کر دیا اور اس حوالے سے گروں کو خریدا گیا ہے یہ وائس نوٹ سنے میرا نام فاشا ہے گائز آپ لوگوں مجھے جانتے ہیں تقریبا سارے لوگ ہی تو بسیکلی آج کا یہ جو آڈیو ہے یہ پی ای سی سے ریلیٹیڈ ہے پی ای سی سے ریلیٹیڈ آج کل ہم بہت زیادہ مارکیٹیوی ریومرز ہیں بہت زیادہ لوگ جو نیگٹیوی ایمپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پی اس کے کیونکہ مجھے جو میرے منٹور سے پاہ چلا کچھ نئی اپلیکیشنز آئی ہیں مارکٹ کے اندر اس میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ نمارے جو لوگ جو ایک لیجڈ طریقے سے ریل طریقے سے ای کامرس فیلڈ میں کام کر کے اب ارننگ کرنا شروع کر دی ہے اور پی سی نے جو جان چھڑوائی ہیں ان چیزوں سے جو ایم ایل ایم سکیم تھی ہے جو پروفٹ تھا اس سسٹم سے نکال کے ایک ریل آن لائن ورکنگ کے طرف لے کے آیا تو وہ نیٹورکر یا وہ جو ٹیم لیڈر ہیں جن کے ادھر سسٹم وہ چلانا چاہ رہے ہیں اپنا بینیفٹ سوچتے ہیں ٹیم کا نہیں سوچتے وہ لوگ اس کے خلاف تھوڑی وہ کمپین کر کے ساتھ میں اپنا لینک اور کوئی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں کہ آپ اس میں پروجیکٹ میں آئیں کیونکہ پی سی جو آنے والے ٹائم میں باند ہو جائے گا اب اڈرہ روک دیں گے یہ لوگ ایک دو مینے بعد اس طرح کی جو کمپین چھل رہی ہیں وہ جسٹ آپ لوگوں کو ایک نا کہلیں گے ٹریک سیٹ آنے کے لیے کہ آپ ایک سیدھے رستے پر چل پڑے ہیں ایک ای کامرس فیلڈ کے ساتھ ایک پروپر طریقے سے فری ہو کے کام کر رہے ہیں کسی قسم کی کوئی آپ پر پریشر یا کوئی چیز نہیں ہے اور ایک لیجڈ طریقے سے جو آپ ایک ارننگ کر رہے ہیں اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا سا آہ ڈسٹرب کرنے کے لیے کیونکہ ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے مفاد کی چکر میں وہ جو ایسا رہا جو سسٹم ہے اس کو خراب کرنے کوشش کرتے ہیں یہ ناظرین آپ نے شاہ فہد کا وائس نوٹ سنا اس کے اوپر آہ پروگرام کیونکہ لینٹھی ہو جائے گا میں نے بات سمارٹ گروپ کے اوپر بھی کرنی نے ان کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں خالد فاروق چودری اور ان کے ساتھ ایک سید کمر صاحب ہوتے تھے سید کمر صاحب نے پی سی جوائن کر لی اور خالد فاروق چودری نے سمارٹ گروپ جوائن کر لیا اب آپ کو خالد فاروق چودری اور جو سید کمر صاحب ہیں ان کے اگر داستان سنائے تو یہ لوگ منصف بنے ہوئے تھے بی فور یو کے متاثرین جنہوں نے سیف اور ایمان خان نیازی سے پیسے لینے تھے لیکن یہ اپنی جو میں گرم کرتے رہے اور متاثرین آج تک دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں پھر سمارٹ گروپ کا آپ کو معلوم ہے کہ نوید اختر جو دعویٰ کرتا ہے وہ چائٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے پھر ان کے ساتھ عمران کینی جڑا ہوئے عمران کینی میں بھی ون کوائن میں بڑا ایک سکیم کیا تھا پھر عمران کھوکر جڑا ہوئے ملک نوید جڑا ہوئے ملک نوید کی تو دستان زبان زدیام میں آپ سب کو معلوم ہے پھر عمر بشیر جڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے ڈنگروں کا ڈاکٹر ہے یا نصربازوں کا ڈاکٹر ہے یا معصوم عوام کو چونہ لگانے کا ڈاکٹر ہے یا عمر بشیر ہی بتائے گا نازم راجپوت یہ ملک نوید کے فرنٹ میں نے دونوں خالد فاروق چودری اب دوبارہ ان کو جوائن کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ عابی چوہان عابی چوہان کی بھی فراڈ کی سٹوریاں زبان زدیام ہے لیکن میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں سمارٹ گروپ کو میں اوپن چیلنج بھی دیتا ہوں ان کے خلاف جو ایف ای اے میں درخواست تھی انقریب آپ کو اس حوالے سے بھی خبر دیں گے کہ ایف ای اے نے اس میں کیا کیا انیشیٹیو لینا شروع کر دی ہیں لیکن سمارٹ گروپ کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف ٹوپی ڈراما کھلا جا رہا ہے منی روٹیشن کی جاری ہے اس کے گروپ والے دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ وہ حاجی صاحب جڑے ہوئے ہیں جو وہ بھی اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں کو گاڑییں بھی سننے میں آ رہے کے دے رہے ہیں اور بڑا منافع اس کا لالج بھی دے رہے ہیں لیکن خیر رحمت خان کاکڑ صاحب آپ موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کیونکہ لبکشائی کرنا میرے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ دا سولر گرین ٹی ایس جی کے نام سے ایک کمپنی مارز وجود میں آئی ہے اس کے جو مالک ہیں سید خالد حمدانی صاحب ہیں لو درہ سے ان کا تعلق ہے اور وہ اب سولر کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائیں گے لیکن ان کے اوپر پروگرام کرنے سے پہلے ان کا یہ وائس نوٹ سنیں ہمارے تمام فالرز کروافیل سے ہوں گی آج آپ سب کو آپ سب کے سامنے آنے کا مصد یاد تو ایک ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا ان کی پوری ویڈیو وہ بھی ہم چلائیں گے لیکن یہ جو خالد حمدانی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ ہمارے پاس تین ہزار پر انویسمنٹ کریں گے تو چوبیس دن تک آپ کو ایک سو پانچ روپیا روزانہ پرافٹ ملے گا تین ہزار سے ان کی انویسمنٹ شروع ہوتی ہے اور دس لاکھ روپے پہ جاتی ہے دس لاکھ روپے پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں پنٹالیس ہزار پہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس پہ پرافٹ ملے گا اور پھر انہوں نے آگے لیول بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جو ریفرل کمیشن ہے دس پرسنٹ سیکنڈ کا سات پرسنٹ تھرڑ کا پانچ پرسنٹ میں نے خالد حمدانی صاحب کو فون کیا میں نے کہا جناب آپ کہاں پہ سولر کا بزنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم چائنہ سے ایمپورٹ کرتے ہیں میں نے کہا ایل سی ہیں تو بند ہوئی ہیں ایمپورٹ کا مال آ نہیں رہا انہوں نے کہا جی نہیں ایل سی اوپن ہوئی ہیں میں نے کہا آپ کے بار مزاربہ کا لیسنس نہیں ملنا کیونکہ یہ وائس نوٹ میں دعویٰ کریں گا ہم تمام اداروں سے ریجسٹرڈ ہیں اب آپ ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہیں تو اس کا یہ مطلب خالد حمدانی صاحب نہیں کہ آپ پبلک سے منی لے سکتے ہیں پبلک سے آپ سرمایہ کاری اٹھا سکتے ہیں آپ کا جو سولر کا پروجیکٹ ہے میں نے آپ سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ تین ہزار پے کے اوپر ایک سو پانچ روپے روزانہ کا پرافٹ دے رہے ہیں ایک بندے نے تین ہزار اگر انویسمنٹ کی تو آپ کیسے تین ہزار کا آپ سولر پینر خریدیں گے تو آپ نے یہ کہا جی کہ بیس لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں تو اگر بیس لوگ ہو سکتے ہیں تو چھے لاکھ روپے بنتا ہے لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دا سولر گرین والوں کے پاس نہ تو کوئی لیسنس ہے صرف ایسی سی پی میں یہ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بھی جساں ٹریپل اے انٹرپرائزز ڈبل اے انٹرپرائزز والے اوشن ہب انویسمنٹ والے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اسی طرح پر یہ خالد عمدانی صاحب آپ عوام کو بے وکوف بنائیں گے روزانہ کی بنیاد پر اتنا بڑا پروفٹ کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ